ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا ایسا نہیں ہے جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اگر سات زمینوں اور سات آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے تم جیسا سوچو گے اللہ کو بلکل ویسا ہی پاؤ گے جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں بلکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے جب جب تم یہ سوچتے ہونا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ناراضی کا خیال لاد سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفی تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں یہ شکر تمہیں دعاوں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو تو اللہ کی جانب بھاگ جانا دور تک وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے اتنا دور نکل آئے تھے تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں جو چونٹی کی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو میری بات سنو وہ تو کہتا ہے اپنی غرص کی بات کرو میری چھوڑو اپنی محبت کی داستان سناؤ میں کب کب پگارتا رہا وہ چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شگر کے سلے کا تیار رکھو کنف یا کون کا توفہ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا میمان آ رہا ہے ہرش کرتا ہے اس جواب پہ اور فرماتا ہے میرا ایک بندہ تھک گیا ہے سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے مجھ سے سلہ کرنے آ رہا ہے ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا اب بھی کن کی امید باقی ہے اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو اگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غلط تم کو ستائے گی کون سا دکھ تم کو تحجت تک لائے گا کون سا قرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا تم تو بھول جاؤ گے اس کو اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی جہاں اتنا سبر کیا ہے وہاں تھوڑا سبر اور سے ہی پھر دیکھو جو اب تک تمہاری نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمگنار کیا ہے اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شیر پر کامل ہے پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھون نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا تمہاری آواز کا تمہاری دعا کا تمہاری غرص کا تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں وہ آنسوں جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں اس لیے خود کو تنہا محسوس مرد کیا کرو اللہ ہے نہ وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے وہ تو حاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور جب بندہ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دوگے وہ ہمیشہ باقی رہے گا قیامت کے دن جب مجرم اپنا نامائے عمال دیکھیں گے تو کہیں گے بھائے ہماری بدبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں نہ ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی بات جو اس میں درج نہ ہو آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو محشر کے دن ایک ایک ذرہ یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے دھام لیا کریں لوگ کہتے ہیں حیاء آنکھوں میں ہونی چاہیے پر میرا خیال ہے کہ حیاء کردار میں زیادہ ہونے چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں ہاموشی اختیار کر لیں یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑ جانا ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں بھیق میں خیرات ملتی ہے مقام مرتبہ اور عزت نہیں تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دلازاری ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس بھی چیز میں ہو اس کو عہب دار بنا دے گی اور حیات جس بھی چیز میں ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر کتنے مشہور کتنے دلکش ہیں زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل کتنے آجز اور کتنے مہربان ہیں اللہ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاوں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے خوشیاں مختصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر نہیں رہتے اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو قدر کرو ان کی جو تم سے بینہ مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہارے دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے سرہ قحف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں سبر کر لینا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراں ہی سمجھ آ جائے کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں وقت سارے راز کھول دیتا ہے بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دوگے تو اللہ عز و جل تمہیں اسے بہتر عطا فرمائے گا اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیہکون پر یقین نہیں رکھتے جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے تم توقع تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا دعاوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام